السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے ٹک ٹاک ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے حوش رکھے عباد رکھے آمین سلم آمین آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ لین کوئی پلانٹ کے بارے میں یہ پتھر چٹ کی فین بھی سے بلانگ کرتا ہے بہت ہوبصور پلانٹ ہے یہ موسم بہار میں پلاورنگ کرتا ہے تقریبا سردیوں کے اینڈ سے اس کی فلاورنگ شٹ ہو جاتی ہے اور اپریل میں تک جو ہیں اس کے پھول جو ہیں ایسی ہی رکھتے ہیں بعض وہاں حراب بھی ہو جاتے ہیں تو اگر حراب ہو جائیں گے تو میں میں پھر نیسیلے سے یہ فلاورنگ کرتا ہے بس یہ ہے کہ جب گرمی زیادہ ہو جائے گی تو آپ نے تھوڑا اسے جو ہیں پارچل شیڈ میں یعنی جہاں تھوڑی دوب چھاؤں ہوں وہاں رکھتے نا اسے پیسے سردیوں بھر جو ہے یہ سارا یعنی ساری سردیاں جو ہے یہ پھودا جو ہے دوب چھاؤں ہی رکھتا ہے بہت اچھے طریقے سے گروہ کرتا ہے میرے پاس اس کی دو ورائٹیز ہیں ایک جو ہے یہ نارمل جو ہے اور ایک ویرگیٹیڈ ہے یہ بہت تیاری لگتی ہے ویرگیٹیڈ بھی اس کے پتے جو ہیں جیسے بین کلر کی ہوتے ہیں پتے جو ہیں خلقے سے پھیلے رنگ کیا ہیں اب سب سے پہلے ہم بات کرلیں اس کی کیئر کی تو اس میں ہم بات کریں گے سوائل کے بارے میں یعنی جو ہم نے مٹی لینی ہے وہ کیسی لینی ہے اسے زمین میں بھی لگایا جا سکتا ہے تو زمین میں تقریباً ہر طرح کی مٹی میں لگ جاتا ہے بس یہ ہے کہ وہاں پانی کھڑا نہ آ رہے ہیں اور جب ہم نے گھملے میں لگانا ہے تو ہم نے اسے سمپل جو ہے بالو مٹی میں لگانا ہے کسی ہاتھ چیز خات کی سے ضرورت نہیں ہوتی عام جو ہے سمپل جو ہے بالو مٹی میں بھی چلتا رہتا ہے اگر آپ کو شوق ہے خات دینے کا تو آپ فروری کے مہینے میں اسے جو ہے ہلکی سو جو ہے وہ دے سکتے ہیں کاؤ ڈانگ دے سکتے ہیں آپ وہ بھی جو فولی ٹیل کمپوز ہو یا کبھی کبار آپ دوسرے پودوں کو دیتے ہیں کچھ لیکوٹ فلٹی لازر تو وہ بھی اسے دے سکتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے سائل جو ہے اپنے سب سے پہلے جو ویلٹرین لینی ہے ٹھیک ہے ویلٹرین سائل نے نہیں ہے اور جب وہ مکمل طور پر خوشک ہو جائے گی تب آپ نے اسے دوبارہ سے پانی دینا ہے کیونکہ یہ سیکلنٹ فیملی سے بلانگ کرتا ہے تو اس کے پتے دیکھیں موٹے موٹے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے بہت کیا لگ رہا ہے اب بات کرلیں اس کی پروپوگیشن کی ہم نے اس کی افضائش نسل کیسے کرنی ہے تو آپ اسے ایک پتے سے بھی ہوگا سکتے ہیں جیسے یہ ہمارے سائے تھے تو میں ان سے پتہ لے کی آئی تھی چھوٹا سا پلانٹ تھا ان کے پاس تو پتے سے یہ پلانٹ جو ہے گروہ کیا تھا تقریباً دوڑھائی سال پہلے تو پہلے سال اس نے پلاورنگ نہیں تھی کی چھوٹا سا پودا تھا بلکل اور دوسرے سال جو ہے اس پہ پلاورنگ ہوئی تھی اور جب تھوڑا بڑا ہو گیا ہے کافی بڑا ہو گیا تھا یہ پلانٹ کھاؤں ادھر سے میں نے پھر کٹ کر کے تو یہ والا پلانٹ جو تھا لگایا تھا تقریباً اتنا اتنا تھا جب میں نے لگایا تھا یہ تو برینڈ میں ماشاءاللہ سے دیکھیں دونوں پر فلاورنگ ہو رہی ہے یعنی آپ اسے پتے سے اگا سکتے ہیں پتے سے یہ ہے کہ موسمیں برسات میں یہ بہتر طور پر اگے گا اور کٹنگ جو ہے آپ بارہ مہینے لگا سکتے ہیں تھوڑی مچور کٹنگ لیں گے تو زیادہ چھترہ سے چلے گی ویسے جو ہے نرم کٹنگ بھی جو ہے اس کی وہ بھی آرام سے چل جاتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے روٹ سے بھی نیچے جو ہے نینے بچے آتے رکھتے ہیں تو آپ جو ہے ادھر سے بلادہ کر کے آسانی سے جو ہے اسے اگا سکتے ہیں یہ دیکھیں جیسے اگر دیکھا جائے ادھر سے ہاں یہ والی ٹہنی جو ہے یہ دیکھیں نیچے سے مٹی سے نکلا رہی ہے اور اگر آپ اسے یہاں سے تار لیں گے تو اس میں بھی روٹس کچھ ہوں گی بنی ہوئی تو آپ آسانی سے جو ہے اسے لگا سکتے ہیں اتنی را یعنی یہ جو جڑوں سے نیچے ہیں جو آ رہے ہیں ہوتے یہ بھی آپ آسانی سے جو ہے تار کے تو اسے علاوہ سے گروہ کر سکتے ہیں بہت آسانی سے یہ جو گروہ ہوگا ٹھیک ہے چاہے آپ کٹنگ آئیں اس کے رنر لگائیں یا موسم برسات سے پتے سے اگائیں یہ بہت ایزی ٹو گروہ ہے فٹا فٹ جو ہے یہ گروہ ہو جاتا ہے بس یہ حیال رکھنا ہے کہ موسم برسات میں اس میں پانی جو ہے ٹھہرا نہ رہے ہیں کیونکہ پانی باز پا دو تین دن اگر اس میں ٹھہرا رہے گا تو یہ پودہ جو ہے نیچے سے گل کے ہتم بھی ہو سکتا ہے تو یہ بارش ہو تو اس کے بعد آپ نے اگر دیکھنا ہے کہ اس کے گملے میں ویسے تو ویلڈرین سائل لے نہیں ہے ہم نے بالی موٹی پانی جلدی نکل جائے گا لیکن بعض دفاع ہفتہ ہفتہ بارشے رہتی ہیں تو پھر آپ نے ذرا بھی دیکھنا ہے بارش رکھی ہے تو آپ نے پانی اس کا نکال دینا یا پھر تھوڑا سائیڈ پر رکھ دینا ہے کہ بارشی سے ذرا کام ملیں ویسے عام روٹین کی ہلکی پھنکی بارشی سے کچھ نہیں کہتی چاہے تیز بھی ایک جن کی مل جائیں پھر حیال میں آپ کو ساتھ باتوں کی سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ اس کے مطلق کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے جو ہے پوچھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیوز کو جو ہے اپنے فیرس کے ساتھ شیئر کریں اور لائک کریں اللہ پیز